آج ہم نے بہت زبردست قسم کی بریانی بنائی ہے بلکل یونیک ہے یہ اور اس کا نام ہے پکوان بریانی تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ نوٹسکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ نے فالو کرنا ہے کیونکہ ہر سٹپ کو فالو کرنا ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آئینڈ تک دیکھنا ہے اس کے علاوہ اپنے شیئر کرنا ہے ویڈیو کو اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اور فرینڈز کے ساتھ اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے تو چلی آئیے پکوان بریانی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے ہیں خوش و خورم ہوں گے آج بہت خوشی کا دن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرا بیٹا محمد عطی یہ نوری حافظ جو ہے وہ تراوی پڑھا رہا ہے اور ماشاء اللہ اس کا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل ہو جے کا تراوی میں تو اس کے لیے میں بنا رہی ہوں بریانی تو دو کلو ہے چکن ہمارے پاس دو کلو چاول کی بریانی بنا رہی ہوں یہاں پر میں نے پیاس جو ہے وہ براؤن کر کے رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں گھی ایک کلو گھی میں نے ڈالا ہے فیلحال اور میں اس میں ڈالتی ہوں چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو جو ہے میرے چھے سات مینر جو ہے بھون لیا ہے پرائی کیا ہے اس میں بھی دھونہ کھنی ہے دیکھیں مورگی کا کلر جو ہے وہ چین ہو گیا ہے تو میں اس میں اس وقت شامل کروں گی لیسا ندرک کا پیسٹ جو کہ تقریباً آٹھ کھانے کے چمچ ہیں یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اس کو چلائیں گے کچھ دیر آج میرے بیٹے نے جو ہے پرس ٹائم کلام پاک جو ہے وہ مکمل کرنا ہے ترابی کا پرس ترابی ہے اس کی اور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس کو ثابت قدم رکھے ہمیشہ اس کو جو ہے توفیق دیتا رہے کہ وہ اسی طرح اللہ کے کلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھے تو اس کو دو سے تین منٹ ہم فرائے کریں گے جی تقریباً دو تین منٹ گزل گیا ہیں اس کو فرائے ہوتے ہوئے اور اب ہم اس میں ٹیماتر شامل کر دیں گے جو کہ تقریباً تین پاؤں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیم پاؤں ٹیماتر ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے مسالہ جات جو کہ اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ فرائے پیاز جو ہے وہ لے لے کر جا رہا ہے پلیٹ میں ڈال کر اس کو اچھی لگ رہی ہے وہ کھا ہے یہاں پر میرے پاس چار کھانے کے چمچ ہیں بریانی مسالہ کوئی بھی کمپنی کا بریانی مسالہ لے لیں آپ ایک آدھی چاہی کی چمچ حلدی پاؤڈر ہے میں نے صرف ٹیسٹ کو اچھا کرنے کے لئے کلر کو اچھا کرنے کے لئے مسالے شامل کیے ہیں تو میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ مزید کیا کیا آپ نے اس میں مسالے شامل کرنے اور اس بریانی کا نام ہے پکوان بریانی جو کہ آپ کو ایک الگ ہی ٹیسٹ دے گی تو دو چائے کی چمچ میں نے لیا ہے لانمش کا پاؤڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لینے جتنا آپ ٹیکھا پسند کرتے ہیں اور ڈیرڈ چائے کی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے دو چائے کی چمچ ہے دھنیا پاؤڈر تو میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی شامل نہیں کرنا آپ نے کیونکہ آپ نے بہت مزید کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر تقریباً ایک کلو کے قریب دہی ہے پھینٹ لیا ہے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا میکس کر کے اس کو بھون لیں گے پانی شامل نہیں کرنا آپ نے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنا ہو گیا اس میں دہی بھی ہے چکن کا اپنا پانی ہے ٹیماٹروں کا پانی ہے تو پانی آپ نے اس میں بلکل شامل نہیں کرنا اور فلیم کو جو ہے وہ آپ نے ہائی کے قریب قریب رکھنا ہے ٹھیک ہے مسالہ تو دیکھیں ہمارا جو ہے وہ پکڑا ہے اس میں پانی کافی اور میں نے فلیم کو جو ہے وہ ہائی کیا ہوا ہے یہاں پر میں نے دیکھ چکے میں پانی ڈال کے رکھ دیا ہے اور پانی جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے کلو پانی ہے اس میں چار کھانے کی چمچ نمک اور ایک چائے کے چمچ زیرہ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بوائل آنے دیتے ہیں ہم سندولیلا جی پانی میں بوائل آ گیا ہے تو یہاں پر چاول جو تھے وہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو یہ تمام چاول جو ہے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام چاول جی ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور ہم اس کو بوائل آنے دیں گے اور تین کنی چاول ہم پکا لیں گے ایک کنی ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم اس کو نچوڑ لیں گے پانی چاول ہمارے ایک کنی رہ گئے ہیں تو ہم اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں چاولوں کا پانی نچوڑنے کے بعد ہم نے ایک تیر چاولوں کی دیچکے میں لگا لی ہے اور یہاں پر ہمارا کورما بھی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ہم چاولوں کا کورما بھی اس میں ایک تیر لگاتے ہیں ہم نے اس کے اوپر کورما کی ایک تیر لگائی ہے اب ڈالیں گے ہری مرچے سلائس لیمن ہری پیاز سوری براؤن پیاز جو ہم نے براؤن کر کے پہلے سی رکھی ہوئی تھی اور دہی تھوڑا سا اس کے علاوہ پودینہ ساپ کر کے ہم نے پتے رکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اس میں ڈالنا ہے وہ ہے ادرک سلائس کر دیئے تھے تمارٹر کے سلائس کر دیئے تھے ہم نے اس میں ڈال دیئے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ اور اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے چاولوں کی تیر لگائیں کورمے کی ایک اور تیر لگاتے ہیں اس میں کورمے کی تیر لگانے کے بعد ہم دوبارہ سے فرائی پیاس ڈالیں گے تمارٹر کے سلائس ڈالیں گے ادرک کے سلائس بھی اس کے ساتھ ہی ہیں ہری میرچے ڈالیں گے لیمو کے سلائس ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے اور پھر سے چاٹ مسالہ چھڑکیں گے اور اب اس کو ہم دم لگا دیئے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی الحمدللہ بریانی جو ہے نا وہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی اب ہم اس کو کرتے ہیں میکس بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ماشاءاللہ 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 جی بہت زبردست بریانی کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھی ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہو گئے اس کو اس طرح کر کے ہم تمام بریانی پہ جو ہے نا اتیار کے ساتھ میکس کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہیں الحمدللہ جی ہماری پکوان بریانی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اور بہت مزیدار بنی ہے بہت آسان طریقے سے بنی ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن دبا دیں آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں کیونکہ سب کو پتا چلنا چاہیے کہ پکوان بریانی کتنی مزیدار ہے کتنی زبردست ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اگلی ویڈیو تک چلیں اجازت دیجئے اللہ حافظ